اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ میں سے ایک اور واقعی آجاب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حشام بن عبد الملک حج کے لیے مکہ معظم آیا اس وقت حشام بن عبد الملک ولی اہد تھا بنو امیہ سے اس کا تعلق ہے عبد الملک بن مروان کا یہ بیٹا ہے حفاظتی ذستے نے جیسا کہ آج کل ہوتا ہے انہوں نے شور بچانا شروع کر دیا کہ بھئی ہٹو بچو ہٹو بچو تاکہ لوگ راستہ بنائے اور یہ پھر آگے بڑھ کر تواف کرے اور حجر اسوت کو بوسا دے لیکن لوگوں میں سے ایک شخص نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور ان کے لیے راستہ بنایا بھی نہیں بلکہ وہ تو یہ کہہ رہا تھا فَالْبَيْتُ بَيْتُ اللَّهِ یہ گھر اللہ کا گھر ہے وَالْنَّاسُ جَمِيعًا عَبِيدُهُ تمام لوگ اس کے بندے ہیں اسی دوران دور سے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی آوازیں سنائی دینے لگی لوگ نظر جمع کر اس طرف دیکھنے لگے کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے حجوم میں ایک خوبصورت اور روشن چہرے والا شخص احرام باندھے آگے بڑھا چلا آ رہا ہے اور اتنے اتمنان کے ساتھ آگے بڑھا چلا آ رہا ہے پھر بیت اللہ کی جانب آتا ہے اس کی پیشانی پر سجنوں کا نشان بلکل ظاہر ہے لوگ اس کی طرف محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس کے لیے بغیر کسی ہٹو بچوں کے راستہ خود بنا رہے ہیں اور اسے محبت و عقیدت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ شخص حجر اصفت تک پہنچا اور اسے بڑے سکون کے ساتھ چوم ہشام بن عبد الملک کھڑا بڑا حیلان پریشان کہ میں ولی اہد سلطنت اور میرے لیے ہٹو بچوں کا انتظام اور لوگ سارے ہٹ گئے لیکن پھر بھی ایک شخص کھڑا ہے اور یہ آتا ہے تو اس کے لیے ہٹو بچو بھی نہیں اور سب ادھر ادھر خود ہی موو ہو رہے ہیں اور خود ہی اس کے لیے راستہ بنا رہے ہیں تو اس کے خادموں میں سے ایک شخص نے ہشام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے میں تو نہیں جانتا تو ہشام نے کہا کہ میں بھی واقف نہیں ہوں تو اب یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ وہاں پر عرب کا ایک مشہور شاعر فرزوخ بھی موجود تھا اس نے کہا اگر ہشام اس کو نہیں جانتا تو کیا ہوا اسے میں تو جانتا ہوں اور سارا عرب جانتا ہے یہ حضرت حسین کے بیٹے علی یعنی کہ زین العابدین ہیں جنہیں لوگ زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں پھر فرزوخ نے اوہ ایک کئی اشعار پڑے کئی اشعار پڑے ان میں سے چند ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ اللہ کے بندوں میں سب سے بہتر انسان کے نواسے ہیں یہ متقی پریزگار پاک ساف اور ممتاز انسان ہیں یہ فاطمہ زہرہ کے پوتے ہیں اگر تو نہیں جانتا تو سن لے ان کے نانا خاتم الانبیاء علیہ الصلاة والسلام ہیں پھر آگے اس نے کئی اشعار کہے اس میں سے ایک اور بڑا پیارا شیر اس نے جو کہا جسے حضرت زین العابدین کا ایک بہت ہی پیارا وصف سامنے آتا ہے مَا قَالَ لَا قَطُّ إِلَّا فِي تَشَهُدِهِ لَوْ لَا اَتْتَشَهَدُوا كَالَتْ لَا هُنَعْمُوا کہ ان کا عالم تو یہ ہے یہ کسی کو نا نہیں بولتے اگر کبھی نا بولتے ہیں تو صرف تشہد میں جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اگر تشہد نہ ہوتا تو ان کی زندگی میں لا ہوتا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی کتنے عظیم آدمی ہیں کہ جب کسی سے بات کرے کوئی حاجت بیان کرے تو لا تو ہے ہی نہیں ان کے پاس اللہ اکبر پھر کہتا اِذَا رَأَتْهُ قُرَيْشٌ قَالَ قَائِلُهَا اِلَا مَكَارِمِ هَذَا يَنْتَهِ الْكَرَمُوا جب قریش نے انہیں دیکھا تو اس کا ایک شخص پکار اٹھا یہ وہ شخص ہے جس پر حسن اخلاق ختم ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس نے پھر کئی اشعار بہرحال حضرت زین العابدین ہر اس شخص کے لئے نمونہ تھے جو پوشیدہ اور علانیہ اللہ تعالی سے تقوی اختیار کرتا ہے اور جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اس کے ثواب کی امید کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ